اسلام علیکم کلاس 5 آپ کا یونٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں بارکوڈ ریڈر سے بارکوڈ ریڈر کیسے کام کرتا ہے بارکوڈ مینز کہ ایسے ہی آپ کو بارس آپ کے بک کے بلکل رائٹ پہ دیکھئے گا اس میں پکچر بھی ہوں گے آپ کے بک میں بارکوڈ کیا ہوتا ہے بسکری اس ایسے کورڈ کو ریڈ کرنے کے لیے جو مشین یا جو ڈیوائس استعمال ہوتی ہے that is called بارکوڈ ریڈر it is a device that can read بارکوڈ پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بارکوڈ کیا ہوتا ہے بارکوڈ is a series of black bars and white spaces which are of different width ان میں width different ہو سکتی ہے لائنز ہوتی ہیں یا بارز ہوتی ہیں اور ان کے نیچے کچھ numbering بھی لکھی ہوتی ہے sometimes a bar code can be printed on various things to provide them a unique identity کسی بھی product جیسے sop ہو گیا کوئی آپ پتی لینے جاتے ہو کوئی اور آپ چیز لینے جاتے ہو books ہوتی ہیں مارکٹ میں جو بھی چیزیں تو ان میں آپ کو یہ نظر آئے گا بسکٹ ہو سکتے ہیں ان پہ آپ کو بارکوڈ نظر آئے گا تاکہ ان پہ ان کی identity ہوتی ہے identify کرنے کے لئے use ہوتے ہیں بارکوڈ is basically a coded representation of numbers and letters which are assigned to a specific item numbers ہوتے ہیں اس میں letters ہوتے ہیں اور bars ہوتی ہیں جن میں spaces جو ہیں وہ different ہو سکتی ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی product کو identify کرنے کے لئے help کرتے ہیں اب ان میں اس کا نام ہو سکتا ہے product کا اس کی company name ہو سکتا ہے اس کی price ہو سکتی ہے there are several ways of arranging symbols of a bar code bar code میں جو symbols ہوتے ہیں ان میں ان کو کس طرح سے arrange کیا جاتا ہے that is different techniques barcodes are read with the help of specific devices which are called barcode readers specific device ہوتے ہیں جو barcode کو read کرتے ہیں جنہیں آپ barcode reader کہتے ہو barcode reader is an electronic device that can read barcodes printed on any item barcode reader barcode reader barcode reader functions by using a lens barcode reader functions by using a lens barcode reader functions by using a barcode reader light source جہاں سے light emit کرتے ہیں اور photoconductor جو picture لائٹ کرتے ہیں barcode to translate optical signals to electronic signals ان کو photoconductor کیا کرتا ہے translate کرتا ہے جتنے بھی light signals ہوتے ہیں ان کو electronic signals میں connect کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو پہلد کرتے ہیں ٹا نہیں پہلد کرتے ہیں رہض ہی سانے پہلد کرتے ہیں مزر یو دمکہ کامی سپیسیفک جو اس طرح سے ائرپورٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ ائرلائنز ہوتی ہیں وہ یوز کر دیں تاکہ بارکورٹس کو ریٹ کر کے آپ کا جو واؤچرز وغیرہ ہیں ٹریبل واؤچرز وغیرہ ان کو دیکھا جا سکے تو اس کے علاوہ اب ان کی ٹائپس کون کونسی ہیں بارکورٹ کی ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں ایک وہ والے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پہ پڑے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں فکسٹ پوزیشن فکسٹ پوزیشن بارکورٹ سکینر ایک جگہ پہ وہ فکس ہوتے ہیں اگر کوئی بارکورٹ ریڈر کو یوز کرنا ہے کوئی چیز سکین کرنے کے لیے بارکورٹ کو سکین کرنے کے لیے تو آپ کو وہ چیز اس کے سامنے لانی پڑتی ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے وہ ایک جگہ پہ فکس پڑا ہوگا ہے اس کو فکسٹ پوزیشن بارکورٹ سکینر کرتے ہیں اسکینر وہاں سے وہ ریڈ کرتا ہے اس پہ لائٹمیٹ جب ہوتی ہے وہ ریڈ کرتا ہے بارکورٹ کو اور پھر اس کو کنورٹ کرتا ہے ٹیکسٹ میں جو کمپیوٹر میں آپ کو پھر اس کی بیلز وغیرہ جو بتا دیتا ہے یہ گروسی شاپس میں یا شاپنگ مالز میں یہ والا ہوتا ہے اس کے لئے ہینڈ ہیلڈ بھی ہوتا ہے کچھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے ہاتھ میں بٹ یہ کومنلی یوزڈ ہے وہ فکسٹ پوزیشن والی ہوتے ہیں ہینڈ ہیلڈ کیسے کام کرتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا اس کو اور لائک جیسے آپ کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہو جیسے آپ کہتے ہو برگر یا کوئی آپ نے آئس کریم پکڑی ہو تو اسی طرح کہ آپ نے اس کو ہینڈل کی دور پہ یا ہیر ڈرائر جیسے آپ پکڑتے ہو اس طرح پکڑا ہوتا ہے اور پھر کیا ہے کہ وہ اس کو اس پروڈکٹ کے سامنے لاتے ہیں جس کا بارکوڈ ریڈر سکین کرنا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے سائز میں اور ہاتھ میں آسانی سے آپ اس کو ہینڈ کر سکتے ہیں اس کی طرح سکینر ہے کہ آپ نے اس پہ پلیس کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ کوئی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے اور اس کو آپ وہاں پہ اس کا بارکوڈ ریڈ کر سکتے ہیں تو یہ کمپنیز جو میں وہ اپنے ویئر ہاؤز میں یوز کرتے ہیں یا گروسری شاپس میں جب وہ خود سے ڈیفرنٹ آئٹمز کے بیل جو ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا پرائز چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سٹیشنری جو ہے سٹیشنری مینز کے اب یہ والی سٹیشنری نوٹ کے سٹیشنری شاپ نہیں ہے یہ سٹیشنری مینز کے ایک جگہ پہ ساکت اپنی پوزیشن پہ پڑھا رہے تھے سٹیشنری سکینر is very similar to fixed فکس کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ it is placed at a position and keeps operating from that place تو یہ ایک جگہ پہ پڑھا ہوتا ہے اور وہاں سے operate کرتا ہے if we want any item to be read by the barcode reader we need to bring the item in the range of تو ہمیں اس کی range میں لانا پڑھا ہے یہ ایک جگہ پہ سٹیشنری ہوتا ہے ساکت ہوتا ہے اس کی range ہوتی ہے کچھ area تک ہے یعنی کتنے فیٹ تک یہ range ہوتی ہے اس کے سامنے پھر وہ item لے کے آئیں گے تو یہ barcode read کرتا ہے پھر led scanners ہیں یہ ایسے scanners ہوتے ہیں جن میں image scanners ہوتا ہے جو camera کی طرح کام کرتا ہے جسے کیا کہتے ہیں camera reader کہتے ہیں it uses small camera to capture an image of barcode and then decode the barcode یہ led کیسے کام کرتا ہے barcode کی picture لے لیتا ہے اور اس کو decode کرتا ہے it can read about 3-9 inches away تین سے نو inch تک دوری ہو تو اس کو یہ rate کر سکتا ہے generally doesn't cost much یہ زیادہ مہنگا نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہے video camera scanner video camera scanner is very similar to ldd scanner ان سے ملتا جولتا ہوتا ہے it has a small video camera fitted in it اس میں ایک چھوٹا video camera لگا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے جب آپ کوئی چیز اس کے سامنے لے کے آتے ہیں it creates video of barcode and then decodes it تو یہ اس کی video بنا لیتا ہے led scanner picture بناتا ہے video camera scanner کیا کرتا ہے اس کی video بناتا ہے اور اس کو decode کرتا ہے پھر laser scanner laser scanner functions with the help of laser light یہ laser light کی مدد سے کام کرتا ہے it doesn't have to be close to the barcode in order to do its job یہ آپ کو market میں نظر آئیں گے it uses a system of mirrors and lenses to allow the scanner to read the barcode a laser barcode can read barcode up to 44 inches away 24 inch تک یعنی کہ 2 feet away یہ کوئی چیز پڑی ہو تو اس کا barcode یہ read کر لیتا ہے market میں آج کل یہ والے use ہو رہے ہیں آپ کو red یا blue color کی light پڑ رہی ہوتی ہے وہ read کرتی ہے there are some laser scanners which can scan barcode at distance of 30 feet تو کچھ ایسے بڑے بھی ہوتے ہیں جو 30 feet تک بھی جن کی range ہوتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں fingerprint scanner کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ different shops وغیرہ پہ fingerprint scanner پڑے ہوتے ہیں انہوں نے computer کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں تو وہ کیسے کام کرتے ہیں یہ بینکس میں بھی use ہوتے ہیں یہ electronic device ہے یہ بھی input device کے دور پہ کام کرتی ہے آپ نے کوئی بھی آپ کا impression ہے کم impression جو بھی آپ نے دینا ہو تو کیسے آپ اس پہ رکھیں گے اور وہ اس کا کیا کرے گا scan گا لے گا یہ electronic device that has the capability of scanning and storing fingerprints which can be used later on for accessing different information banks میں آپ کا account اگر کھلتا ہے یا آپ کے نام پہ کوئی سیم ہونی ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ fingerprint آپ کا چاہیے ہوتا ہے یا نادرہ والوں کے پاس ہوتا ہے آپ ڈی گارڈ بنوانے جاؤ تو وہاں بھی کیا کرتے ہیں آپ کا fingerprint scan کرتے ہیں fingerprint scanner is attached to a computer computer سے لگا ہوتا ہے یہ اور کیا کرتے ہیں یہ store کرتا ہے data اور اس data کا link create کرتا ہے between a fingerprint and a person یہ کس person کا data ہے ٹھیک ہے آپ کی picture کے ساتھ آپ کی fingerprint کو match کر دے گا fingerprint scanners are used at various places like offices security systems and even at homes for security purposes آج کر لوگوں نے کی ہوتے کہ آپ نے gate یا کوئی بھی door open کرنا ہے تو fingerprint کے ساتھ آپ اس کو open کریں گے اس کے علاوہ آپ کہیں پہ offices میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے یا کچھ ایسے laptop ہوتے ہیں یا mobile ہوتے ہیں ان میں بھی ہے کہ fingerprint کے ساتھ وہ کام کارے ہوتے ہیں آپ open کر شکتے ہیں there are effect very effective in security because with a finger when a finger is placed on the finger scanner it takes an image of the fingerprint and matches it with the data already fed into it آپ کو جیسے mobile میں ہوتا ہے تو آپ جب اس کی پہلے سے information store ہوتے ہیں کہ آپ نے fingerprint پہلے سے scan کیا ہوتا ہے اب وہ match کرے گا اس کے ساتھ اگر وہ match کرتا ہے تب open ہوگا if it finds a match it will allow the person to gain the access to the system if it doesn't recognize the fingerprint it will not let the person press the security past the security past the security تو اگر آپ authorized نہیں ہو آپ اگر fingerprint data اس میں نہیں match کر رہا تو پھر آپ کو allow نہیں کرے گا کہ آپ انٹر ہو تو یہ اس طرح کام کرتے ہیں پھر robots آپ نے دیکھے ہوں گے موویز میں فیکٹریز میں ہوتے ہیں آج کل روبوٹس لازمی نہیں کہ وہ look like man کے لازمی وہ انسان کی طرح نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی روبوٹس ہو سکتے ہیں means کہ روبوٹس وہ بھی چیزیں ہیں جو machines پہ کئی پہ cars factory ہیں یا refrigeration والی فیکٹریز ہیں اس پہ automatic جو spray ہو رہا ہے وہ بھی روبوٹس ہوتے ہیں روبوٹس ایک computer controlled mechanical device ایسی device جو کمپیوٹر سے control کی جاتی ہے اور mechanical ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے روبوٹ کہلاتی ہے تو روبوٹ آپ کہتے ہو کہ 5th generation کا حصہ یہ it is design to perform tasks that are repetitive and tiring تو یہ روبوٹ ایسے purpose کے لئے بنایا جاتا ہے جو ایسے tasks perform کرتا ہے جو بار بار کرنے ہوتے ہیں اور جو تھکا دینے والے ہوتے ہیں تو انسان پھر اپنی سہولت کے لئے روبوٹ بناتا ہے روبوٹس are part of 5th generation computers and are used in many fields اچھا ہے as productive production industry جیسے آپ car کی factories ہیں تو وہاں پہ use ہو رہا ہوتا ہے ان پہ spray وغیرہ color کرنے کے لئے ان کو monitor کرنے کے لئے سیکیورٹی چیک کے لئے اور اس کے علاوہ اور وہاں پہ aviation وغیرہ ہے یعنی کہ جہاں پہ ریڈار سسٹم ہے تو جہاز کوئی آ رہا ہے اس قیامت کی اطلاع کیسے ہوتے ہیں ریڈار جو بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی روبوٹس ہی ہوتے ہیں روبوٹس are pre-programmed to do certain tasks and a group of tasks تو روبوٹس کس لئے بنا جاتے ہیں انہوں نے پہلے سے بتایا گیا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ٹاسک کریں گے یا کتنے ٹاسک پر پر فارم کریں گے وہ بار بار کام کرتے رہتے ہیں روبوٹس have made their place in many fields بہت سارے جو فیلز میں روبوٹس ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں and are being continuously upgraded and modified to make them even more productive machines اور ان کو زیادہ بہتر بنانے کے لئے ان پہ اور بھی کام ہو رہا ہے تو یہ تھا آپ کا lesson 2 اس کے بعد جو آپ کا جو lesson ہم سٹارٹ کریں گے that is about next we have to start وہ کونس ہیں software basics یہ تھا ہمارا hardware basics اس کے بعد software basics پہ ہم نے جانا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی exercise کی تو ہم یہ ہے کہ یہ آپ exercise اس کی خود سے کریں گے اور یہ آپ کا unit ہے اس میں آپ نے exercise خود سے attempt کرنی ہے اور یہ آپ کی بک بک پیج ہے یا کونسی class 4 sorry class 5 جی تو آپ نے اس کی exercise ایٹمٹ کرنی ہے اور ساتھ میں میں اس کا solution اور یہ ان کے answers وغیرر اور ایک ورکشیٹ یا آپ کو نیکسٹ اس میں ویک میں task کے طور پر لوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے ان کا پھر یہ آنسر کرنا ہوں گا یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آج بھی تو نہیں تو نیکسٹ لیسن کے ساتھ جب ہم نیکسٹ ویک سٹارٹ کریں گے اگلا لیسن تو اس کے ساتھ آنسر کی اور یہ ورکشیٹ آپ کو ملے گی اور نیا لیسن ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تو اس کے ساتھ آنسر کریں گے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پڑھا ہوا اس لیسن میں تو اچھے طریقے سے ری ریڈ کر کے آپ نے ایکسرسائز سال کرنی ہے ویڈین ریڈنگ جو قویسٹنس ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا تو مانڈے جو پلاس ہوں گے شاید جی مانڈے کو انشاءاللہ مصلہ ہونے